میں بڑی بات نہیں کر رہا بھگوام نے جو بھی کھوڑا بہت مجھے نولیج دیا دیلیٹ بھی جانتے ہیں میں نے دوستوں کو ہمیشہ لوگوں کو ترقی کے راستے پر ڈالا ہے لیکن ان لوگوں کو جو صحیح میں ترقی کرنا سے جانتے ہوں یا سمجھتے ہوں تو میں اس جو ہے میں دوستوں میرا ایک ہی ہے کہ کیسے آپ کے اپنے ہر نیٹورکر کو چاہے اس کر رہا ہے کہ کچھ بھی ہو چاہے اس کو جوہلنگ ابھی کیوں نہ ہو رہی ہو یہ ہمارا دعوت بنتا ہے کیا کیسے اس کو پرگتی کے راستے پر دالے تو ہم بسکلی یہ جو ہمارے جو دلیٹ جی نے سکھایا وہ پیسہ دکھاتے ہیں ٹھیک ہے وہ پیسہ دکھاتے ہیں کہ آپ کے پاکٹ میں پیسہ کیسے آئے گا ہم سکھاتے ہیں تو اس پاک پیسے کو کیسے انجوائے کرنا ہے یہ ہماری سمجھ ہونی چاہیے دوستوں تو کیا آپ پیسہ کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو دوستوں اس میں سب سے پہلا جو ایک پروڈک ہے میں نے اس پروڈک کا پیسے کیا ہے بہت پڑھائی کی ہے کیونکہ میں نے شروع سے انڈسٹری سے نوٹریشن اور ہیلتھ انڈسٹری سے جڑا ہوا رہا ہوں بڑے بڑے ڈاکٹرز کو میں نے کیا ہے ڈریننگ دیا ہے اس مڈیون کو میں نے بہت ہی سیمپل ہوئے میں بہت ہی سیمپل ہوئے میں آپ کے لئے لے کر کے آ رہا ہوں جیسا کہ آپ نے دیکھا نامی میں دم ہے اس پراش ایک ایسا پروڈک ہے دوستو ایک ایک سلائیڈ میں میں سیمپل طریقے سے آپ کو سمجھاؤں گا اور جیسا کہ ڈرین نے بولا تھا اور یہ ہماری بھی سمجھ ہے کہ ہمارے اچھے پروڈک جو کٹ میں آ رہے ہیں ٹھیک ہے اگر وہ آپ کو ملینر بنائے گا اگر آپ یہ اس پراش کا دامن تھام لیتے ہو یہ آپ کو بلینر بنائے گا دوستو یہ ایک ایسی کمپنی دوستو اگر آپ کوٹا آیا ہوں گے تو کوٹا میں دیکھا ہوں گا میں ہمام نہیں ہوں گے میں اپنا سینل کو چھیتے آپ کو دیکھا دو دوستو اس کمپنی میں اتنا دم خم ہے میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں میں نیٹ ورکر کے نس نس سے واقف ہوں آپ جو محول ہے اس کمپنی میں اتنا دم خم ہے یہ آپ کے لئے بھی آخری اپورچونٹی ہو سکتی ہے اور ہماری لئے بھی آخری اپورچونٹی ہو سکتی ہے اگر آپ پچیس ہو ہمیں پچیس کو پچیس ہزار کیسے لے جانا ہے دوستو سوچے گا کمپنی چلے گی کی نہیں کبھی سوچے گا پلا چلے گا کی نہیں کمپنی بھاگ جائے گی سر ہمارا آسکار ہے آسکار ہے ہم که بھاگنے والوں میں سے ہمارا کا تم fascinating ہے کہ ہمارا چاہتے ہوئی ہے ان کو اپنا گاڈی و اوپوزیشن چھوڑنا پڑے گا کیونکہ انہیں بتانا ہے کہ ڈیر جو اشی ہندوستان میں آگے کریں آئے ایسی کمپنی دوستو میں آپ کو بتاؤں ہمیں ہندوستان کے ہندوستان کے بارسن کلپ کمپنیز میں کام کے ہیں تو یہ ایک سلائیڈ میں دیکھاتا ہوں یہاں سے دیکھرا ہوں یہاں سے دیکھیں اس کے لامہ کچھ چاہیے کیا بیسٹ کمپنی بیسٹ انفرسٹرکچر اور مینوفیٹرین بیسٹ اپپرچنیٹی ایسا پوٹک جو کہ ہنڈیڑ پرسنڈ ریزرٹ دیتا ہے بیسٹ مانیزمیٹ بیسٹ سپورٹ بیسٹ لیڈرشیپ اور کیا چاہیے ہم جب آپ کے شہر میں آئے تو پوچھا کیا کہ آپ نے کتنے کا بزنس کیا پوچھا کیا چیتے اندر جب ہم اٹھ سے الگ چلنا آتا ہے یہ کمپنی کے بارے میں آج اگر آپ روزمنرہ کی زندگی کل ہم لوگ رات میں آ رہے تھے ٹھیک ہے اگر میں اس پہاڑ کی بات کروں ایسے میں بہت بار آپ کا شلوم جا چکا ہوں ایزول پہاڑ پہ کئی بار جا چکا ہوں کئی جگہ روٹ بن رہے ہیں دھول گرد ہو رہی ہے جو ایک انوارمنٹ ملنا چاہیے جسے ہم واتا ورن کہتے ہیں وہ بھی ہمیں صحیح نہیں ملتا یعنی کی پردوشت ملتا ہے جہاں کی سانس لینا بھی بہت مشکل ہم نے روزمنرہ کی زندگی کیا ہے اس کے بارے میں اگر آپ نے بچپن کی بات کروں کینسر کبھی کبھی سنتے تھے کسی کو کینسر ہو گیا ڈیابیٹیز کے پیشنٹ ہاتھ پہ رہے ہیں ہاتھ کے پیشنٹ آج کیا ہے آج پچیس سال کے لڑکا بھی ہاتھ کا پیشنٹ ہے ڈیابیٹیگ بنکل آم بیماری ہو گئی کینسر بنکل آم بیماری ہو گیا کیوں کچھ تو کارن ہے کارن یہی ہے ہمارا رہنسل میں آپ کو دیکھانا چاہوں گے دوستو اس سائل کو جا ہے ٹھیک ہے اس سائل کیا ہے یہ منتر ہے آپ جب لوگوں کے پاس جائیں گے لوگ کہیں گے اکرام جی میں تو سوست ہوں وہ کہنے کے لیے کہتے ہیں جب مجھے کوئی کہتا ہے کہ اکرام جی میں سوست ہوں میں ایک اے فور سائز کا پیپر لیتا ہوں ہم لگے کہ سر آپ سوست ہے مجھے کوئی شنکر نہیں کوئی پرس نہیں کوئی پرس نہیں کروں گا آپ سے ہے لیکن اس جو میں آپ سے بات کرنے لگوں گا نسر اس میں دس کپ چائے نکل کے آ جائے گا جب آپ سے بات کرنے لگوں گا نسر اس میں آپ کا رہن کھان کا پورا آپ کا تین بار کا روٹین آ جائے گا اگر کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ میں تو بلکل بیلنس جائے کرتا ہوں میں ایکسرسائز کرتا ہوں مولا جائے ٹھیک ہے اگر یہ سب ہے دوست میں یہ مطر ہے if you want to become healthy یہ سارا کرنا پڑے گا لیکن تو اس کچھ محول جیسا کہ آپ دیکھیں گے کہ آج اس تھما ٹھیک ہے لوگوں کو ساس لینے میں پروبلم ان وارمنٹ جیسا ہے تو کہنے کا مطلب ہے ڈس ہوتی ہے اس موکنگ ہوتی ہے لوگ چیز کا سیون کرتے ہیں جس سے بڑی فنکشن صحیح نہیں ہوتا ہے تو پولوشن بھی بہت ہے لنس یعنی جو الکولک لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ شراب پیتے وہ ایفکٹڈ ہوتا ہے تو یہی سارا پراؤگرم کے لیے ہمارے ایک پوڈٹ ہے جو کہ اس پراشت جو کہ لینا ضروری ہوتا ہے سب سے پہلے یہ ایک ایسا پوڈٹ جس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے سب سے بڑا چندہ رہی کہ اس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے ایک ایسا پوڈٹ جو کہ ہم لوگوں کے لیے منتر ہے ایک گفت ہے دوستو یہ کیا ہے لوگ پوچھیں گے کرام اس پراش کیا ہے اس پراش ایک ایسا پوڈٹ جس کا بینیفٹ انگینت ہے آپ رمپار ہے آپ کہوں کہ نہیں کرکو گے جب میں یہ ختم کروں گا پریزینتیشن اس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے بچے بھی لے سکتے بزرگ بھی لے سکتے ہیں عورتیں بھی لے سکتی ہیں جوان بھی لے سکتے پوڑے بھی لے سکتے ہیں وہ ایک ایسا پوڈٹ ہے کرتا کیا کیا ہے دیکھیں دوستو انگلیس میں میں لکھا میں آپ کو سمپل ہندی میں بتاؤں گا سب سے پہلک کیا ہے یہ آپ کے لنگز کو کیا کرتا ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں ڈی ٹوکسی فیکیشن یعنی آپ کی گندگی کو لنگز سے نکالتا ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر یہ پارٹ آپ کا انتستائی جہاں کٹنی ہے لیور ہے ڈیجسٹیف سسٹم ہے اگر یہ آپ کا صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے آپ ہندی ہے لیکن کیا ہوتا ہے کچھ بھی ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں جیسا بھی ساندھتے ہیں اس کا سب سے زیادہ یہاں اور یہاں ایفیکٹ ہوتا ہے ہوتا ہے کی نہیں تو دوستو تو آپ ایمیون سسٹم ایمیون سسٹم کو ہندی میں کہا جاتا ہے پرتی روڈھک چھنٹا آج پچیس سال کے لڑکوں کو بولوں کہ تم کو دس سڑھی چڑھنا ہے تمہیں گراؤنڈ فرو سے سیکنڈ فرو جانا ہے کیا ہو گیا لائی پچیس سال امر ہے تیس سال امر ہے کیا ہو جاتا ہے یعنی ایمیون سسٹم پرتی روڈھک چھنٹا اگر آج کی جنریشن کو بولوں کہ یہاں گھنٹا سے تڑھا سے ایک گھنٹے کام کرنا ہے بڑھا دو ایک گھنٹا سر میں ابھی بیا تھارا گھنٹا کام کرتا ہوں سر اگر آج میرا جو ٹریون سٹارٹ ہوا ہے پچیس ہبیس تاریک تک میں ایک شہر سے دوسر شہر دوسر شہر سے تیسر شہر جاتا ہوں جلیت جانتے ہیں کہ آپ مجھے آج یہاں پہ لے چلو کل کہیں اور لے چلو اگر آپ کا پرتی روڈھک چھنٹا اگر اس ٹروم نہیں ہے تو آپ جلدی تھک بھی جاؤ گے اور تھک کر بیگ بھی جاؤ گے یعنی زندگی میں ریزلٹ اورینٹیڈ کام نہیں ہے سو پرتی روڈھک چھنٹا کو اور دیکھیں ریسپریٹی سسٹم کیا ہے اب میں آپ کو تھوڑا سینٹیفیک بتاؤں گا جو ہم ساس لیتے ہیں بزرگوں نے کیوں کہا کہ سبح میں جوگنگ کرو کیونکہ پولوشن سب سے زیادہ کم ہوتا ہے ساس لینا کیا ہے دوشتو ساس لینا ہے مطلب آپ کے شریر کے اندر اوکسیزن زیادہ سے زیادہ جانا چاہیے تو یہ اسپراس ٹریکٹ پر جو نیکس آئی میں لکھا ہوا ہے انکریزلٹ انٹیک آف اوکسیزن آپ کے شریر میں جب ساس لینا اندر اگر آپ یوگا بھی دیکھتے ہوں گے کیا کہا جاتا ہے کہ ساس جب اندر جاری ہے اگر آپ کا ساس لینے کا پرکریہ صحیح ہے تو آپ کو کوئی بھی بریتنگ پرابلم نہیں ہوگی آپ لیفٹ میں جاتے ہیں کہ کئی لوگوں کو سفوکیشن ہوتا ہے کیوں؟ کیونکہ ان کا ساس لینا رکاوٹ آجاتی ہے ان کے شریر کے اندر جو اوکسیزن اپنی ساتھ ہو جاتا ہے تو دوستو یہ کیا کرتا ہے آپ کے شریر میں ایڈیشنل اوکسیزن کو بڑھاتا ہے اور جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں بہت گندی عادت ہے جو کہ نہیں کرنا چاہیے ایک ایسی چیز ہے دوستو جو آپ کے سینے سے لے کے پھےپڑے سے لے کے لنگس تر ایک ایسا پھوڑک دوستو جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں ان کے لیے بردان ہے یہ ایک ایسا پھوڑک جو آپ کے شریر سے دیکھو لکھا ہوا ہے جب آپ اوکسیزن لیتے ہیں یہ آپ کے شریر سے جو گندگی ہے نورمل لیمین لائکن میں بات کروں آم بھاشا میں بات کروں جو کالا جو گندگی جس سے تار کہتے ہیں اس کو بھی ختم کرتا ہے اس کو بھی ہٹاتا ہے ڈسپیٹی پیسیجز اس کا سب بہت دسمونیل ہے اگر آپ اس پھوڑک کو لیں گے جس نے اس پھوڑک کو بنایا اگر آپ یہ پھوڑک لیتے ہو دس دن میں یہ آپ کو دوستو آپ کی ڈسپیٹی سسٹم کو تو بہت بہت بچاتا ہے پولوشن سے بھی بچاتا ہے اٹار کو بھی صاف کرتا ہے ریسپیٹی سسٹم کو بھی جو اگر اس کو ختم کرتا ہے یعنی آپ کو کلین کرتا ہے جو سانس رینے میں تکلیف نہیں ہوتا تو دوستو ایک ایسا پوڑک جو صحیح نہیں اس کے اندر شاہد ہے ملیٹی 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 اگر جیسے серд credited ملیٹی ملیٹی مل Chicago ملیٹی مل یہ آپ کے سواس یعنی ساس لینے کی پڑھتے کریا کو بلکل ٹھیک کرتا ہے ساس لینے کی پڑھتے کریا مطلب کہ جب آپ کو دکت کچھ بھی ہوگا ساس لینے میں اپنی ہو ٹھیک ہے ساس لینے تکلیف ہو یہ سارے رسپیٹس سسٹم کو یہ ہمارا بلکل ٹھیک کرتا ہے دوز دیکھ لیجے دوستو بچوں کے لیے الگ دوز ہیں اور کے لیے الگ دوز ہے تو بچوں کے لیے آپ دیکھیں گے تو ہاپ سپون ٹھیک ہے بڑوں کے لیے پانچ سے پندر گرام ٹھیک ہے اور اسے کے لیے کبھی بھی اس کو کسی چیز سے ملا ہے جیسے آپ پیچھے لکھا ہوا ہے دودھ کے ساتھ پادی کے ساتھ جب آپ اس کو لینے اس کے ایک ہٹے کے بعد آپ کچھ بھی کھا سکتے ہیں کچھ بھی پی سکتے ہیں کیونکہ اس لیے ضرور ہے دوستو ہم ڈاکٹر نہیں ہیں ہمیں نہیں پتا کہ آپ کے شریف میں کیا ہے لیکن یہ ایک ایسا پوڈکٹ ہے جو کس طب کے لیے ضروری ہے میں موٹا موٹی میرے پاس جب لوگ آتے ہیں میں ان کو یہ کہتا ہوں اور ایک بروشر میں نے دیا ہے وہ بروشر آپ یہاں پہ لے سکتے ہیں ہندی میں بھی ہے انگلیس میں بھی ہے کہ ایک ایسا پوڈکٹ جو صحیح میں آپ کی بھی نہیں آپ کے پریوار کے لیے شکریہ ڈاکٹر 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 ڈاکٹر